اگلا سوال ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں اصحاب سبت کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر بندر اور خنزیر بنا دیا آج کل کے بندر اور خنزیر کیا انہی کی ولاد ہیں اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشری میں بلکل صحیح موقف بیان فرما دیں پہلی بات ہے آج کل کے جو بندر اور خنزیر ہیں یہ ان کی ولاد نہیں ہیں بندر اور خنزیر ان سے پہلے بھی اگزسٹ کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پہ ان کو بندر اور خنزیر بنایا ہے قرآن پاک میں مختلف جگہ کے اوپر اس کا ذکر آیا ہے رہا اصحاب سبت والا معاملہ اس کی ڈیٹیل تو آئی ہے سورہ العراف کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے ساتھ یہ خنزیر اور بندر والا معاملہ کیوں ہوا وہاں تو خیر بندر کا ذکر ہے ہم نے کہا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ وہ بندر اس لیے بنے تھے کہ وہ اپنے دین کے اندر ہیلے بانے کیا کرتے تھے یعنی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے مختلف طریقے ڈیوائز کرتے تھے جسا ہم نے بتایا نا کہ فقہ انفی میں کئی ایک چیزیں ہیلوں کی شکل میں انہوں نے یعنی کی ہوئی ہیں یہی فارم یعنی وہی خرابیاں پہلی امتوں میں موجود تھی وہ اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں نا تو اسبت عربی میں کہتے ہیں ہفتے کے دن کو تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس واقعے کی ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے شکار کرنا منع کر دیا ہوا تھا اور ان کی گزر بسر آپ کو پتا ہے شکار کے اوپر ہو رہی تھی کیونکہ چالیس سال تک وہ سرائے سینہ میں بھٹکتے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا ان کو لگ گئی تو صورت المائدہ میں آتا ہے جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا اب سرائے سینہ میں وہ سمندری جھیل کے کنارے انہوں نے پڑاؤ کیا یہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں جن کو بعد میں جوڑ کے نہ نہر سویز بنا لی گئی ہے اب تو نہر سویز بنیا وہ جھیلیں نہیں ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو لے کے دریائے نیل پار نہیں کیا تھا دریائے نیل تو مصر کے اندر سے گزرتا ہے وہ تو ادھر آ رہے تھے یعنی فلسطین کی طرف تو اس کے لیے ریگستان سے گزرتے ہوئے سرائے سینہ سے گزرتے ہوئے چند سمندری جھیلیں ہیں جن کو انہوں نے عبور کیا تھا آسا مار کے تو وہ راستہ بن گیا تھا تو بعد میں جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی جہاد میں جانے سے انکار کر دی ہے سوائے دو بندوں کے جوشوا ابن نون اور حضرت حارون علیہ السلام کے تو ان کو بدوال لگی تو چالیس سال تک پھر وہ وہاں پہ بھٹکتے رہے پھر وہ ان چالیس سالوں کے اندر جو ریگستان میں نسل پڑھ کے یعنی پلم کے جوان ہوئی نا وہ ریگستان کے ٹف محول کی عادی تھی اور پھر انہوں نے وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے تو ہم جہاد کرتے ہیں پھر انہیں جو ہے وہ یورشلم کو فتح کر لیا وہ اقلادہ سے ایک ڈیٹیل ہے یہاں پہ وہ اسحاب سبت کا انہی لوگ ہیں وہ جو چالیس سال وہاں پہ بھٹک رہے تھے اس دوران ظہر ہے کھانے پینے والا معاملہ بھی ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے سمندری جھیل کے کنارے جو انہوں نے پڑھاو ڈالا ہوا تھا اللہ طرح نے اب ان کے اوپر یہ بندی لگا دی کہ اب ظہر ہے ان کو وہ سی فوڈ کے اوپر ہی گزارا تھا ریگستان میں سی فوڈ پہ ہی آپ نے گزارا کرنا ہے جبکہ ریگستان کے کنارے وہ موجود ہیں ان کے پر یہ بندی لگائی تھی کہ آپ نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا باقی آپ چھے دن کر سکتے ہیں اتوار کو کریں سموار منگل بودھ جمعہ جمعہ ہفتے والے دن شکار منع ہے اور ہفتے سے مراد یہ ہے کہ جمعہ کی مغرب جیسے ہی داخل ہوگی شکار منع پل ہفتے کی مغرب تک یہ ان کی پبندی تھی باقی سات دن چھے دن کریں لیکن چونکہ یہ اللہ نے ان کے لئے ازمائش بنائی تھی تو ازمائش تو پھر اسی وقت ہوتی ہے کہ جب باقی دنوں میں مجھلیاں نہ آئیں اور ہفتے والے دن ساری مجھلیاں آ رہی ہوں اور نہ صرف آ رہی ہوں بلکہ آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ طرف اماتا ہے کہ وہ ان کے سامنے چھلانگیں مارتی تھی اور انہوں نے چھیڑ دیاں سنا یہ میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں اور اللہ نے فرمایا یہ ہم نے جان موچ کے ایسے کیا تھا تاکہ اسمائش تو تب ہی بننی تھی اگر باقی دنوں میں مجھلی آ رہی ہوتی اور ہفتے دن بھی آ رہی ہوتی تو ہم کے لئے اسمائش کیسے بنتی سورة العراف آیت نمبر 163 پارہ نمبر 9 میں ان سے پوچھئے ان بستی والوں کا حال جو کہ ایک سمندری جھیل کے کنارے آباد تھی جبکہ انہوں نے ہفتے والے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا جبکہ مچھلیاں جو تھی وہ ہفتے والے دن چھلانگیں مارتی تھی ان کی نظروں کے سامنے ٹھیک ہے اب پورا ہفتہ مچھلی نظر آئے ہفتے والے دن مچھلیاں جناب اس طرح سامنے کہ وہ ہاتھ سے بھی پکڑی جائیں اتنی زیادہ مچھلیاں آ جاتی تھی تو پھر کیسے سبر ہوتا ہے وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا لَا تَعْتِهِمْ کوئی مچھلی نظر ہی نہیں جاتی پورا پورا دن جال لگا کے بیٹھے رہتے تھے قَذَالِكْ اس طرح سے نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللہ نے انہیں ازمائش میں ڈال دیا ان کے فسق کے بدلے میں یعنی ان کے اندر خرابیاں موجود تھی تو اللہ نے ان پہ یہ بھی ازمائش کے طور پہ ایک اور شریعت کی پابندی ڈال دی وَإِذْ قَالَتْ اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں تین گروہ بن گئے اس کا پورا واقعہ انہی آیات کے کانٹیکش میں المستدرگ للحاکم میں موجود ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا قرآن کی بحث تفسیر صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چپٹر جامعہ ترمزی کا کتاب التفسیر چپٹر اور المستدرگ للحاکم کا کتاب التفسیر چپٹر ہے اور یہ بات الفوض القبیر فی اصول تفسیر میں شاہ واللالہ دیلوی نے بھی لکھی ہے کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر تین حدیث کی کتابوں میں وہ احادیث ہیں جو ان آیات کے شان نزول کے کانٹیکش میں تو وہ پوری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے ملتی ہے المستدرگ للحاکم میں وہ کہتے ہیں کہ ان سے اکرمہ تابی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں تین گروہ بن گئے وہ فٹنس میں مٹتی ہے تین گروہ بن گئے ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے یعنی یہ ارادہ کیا کہ اب بات یہ ہے پورا ہفتہ مچھلی کو ہی نہیں آتی ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہفتے والے دن جو ہے نا وہ مچھلییں شکار کرنی شروع کر دی اور انہوں نے ہلا یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مچھلی کھانے سے منع کی ہے نا ہم شکار ہفتے کو کر لیں گے اس دن نوزہ ہی رکھیں گے اتوال دن کھول لیا کر آنگے نوزہ ٹھیک ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہفتے والے دن انہوں نے سمندر کے ایڈجسنٹ گڑے کھود لیے جب وہ مدو جذر کی رہے سے پانی اوپر چڑتا تھا نا تو مچھلیاں ان گڑوں میں پھاس جاتی تھی جب پانی اترتا تھا مچھلی تو ظاہر ہے واپس نہیں جا سکتی گڑے پہ پھاس گی تو اتوال دن رام سے گڑے سے وہ مچھلی نکال لیتے تھے وہی نا کتا لال کرنا جسے نا مولوی بھی اینج کر کے اینج کن پگھنے نہیں کوشش کر دینا تو وہ تین گروہ بن گئے ایک گروہ نے تو یہ کام شروع کیا دوسرا گروہ تھا جو ان کو روکتا رہا کہ بچ جاؤ اللہ کا عذاب آ جائے گا جو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ خدا کے لیے آپ کو کہیں اور لے جائیں گے یہ اور تیسرا گروہ تھا میچھی میچھی باتیں کرنے والا اپنے اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں کسی کو چھیڑے نہ اپنا چھوڑے نہ یہ گروہ بھی تھا ان میں اور وہ اس لیول کا تھا کہ جو سمجھا رہے ہوتے تھے وہ ان کو کہتے تھے کیوں سمجھا دیں انہوں نے نہیں پتا انہوں نے اپنی کبری جانا ہے یہ الفاظ ہے اب قرآن میں اسی طرح کے ملتے جو دلتے رفاظ آئیں گے اب سنیں جب ان میں سے ایک امت کے ایک گروہ نے کہا تم کیوں ان کو سمجھا رہے ہو ایسی قوم کو جن کو اللہ خود ہی لاک کر دے گا عذاب دے دے گا تو اسی اپنی کبری جانا ہے وہ پٹھا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی کبر میں جائیں گے آپ کو کیا تکلیف ہے ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہیں تنوں کے تکلیف ہے اے جناب تکلیف سن لو تو وہ قوم کیا کہتی ہے آلو معذرتن الہ ربکم ہم تو صرف اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے برائی ہوتے دیکھی تھی تو روکا تھا گھنگے شیطان نہیں بنے تھے ہم اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کہتی ہے یا تم اہل ایمان تھے تم مجھ سے محبت کرتے تھے میرے یعنی نام کے اوپر نافرمانیاں ہو رہی تھی اور تم میرے نام کا دم بھرتے تھے اور تم نے ان کو سمجھایا نہیں ہے آئے 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 قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یا پھر یہ ہے کہ ہم انہیں دھرائیں تو یہ باز آئی جائیں یہ بھی دوزخ میں جانے سے بچ جائیں جیساں دنیا میں لوگ کسی کو گڑے میں دیکھتا ہوا کسی اندھے کو دیکھیں نا تو وہ پکڑ لیں گے لیکن ایک بندہ جو ہے وہ دوزخ میں جا رہا ہے اس کو پکڑ رہی کوئی کوئی کوشش نہیں کرتا کہ اس کو سمجھا دیں کہ یہ نقیدوں کے ساتھ تو دوزخ میں تو چلا جائے گا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَ الَّذِينَ يَنْحَوْنَ عَنِسُوا جب انہوں نے بھلا دیا ہمارا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا یعنی انہوں نے وہ مچھلیاں پکڑنے شروع کی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے نجات دے دی صرف اس گروہ کو جو ان کو برائی سے روک رہا تھا وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِن بَعِيْسِمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور ہم نے ان ظالموں کو عذاب میں گھیل لیا بسبب اس کے جو وہ فسق اور برائی کیا کرتے تھے فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُوا جب انہوں نے حج سے تجاوز کیا اس معاملے میں جو ہم نے ان کو منع کیا تھا مَا نُهُوهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَتًا خَاسِئِينَ تو ہم نے ان کو کہا کہ تم سب کے سب پھٹکا رہے ہوئے بندر بن جاؤ تو سب کے سب بندر بن گئے اب یہ بڑی ارانکن بات ہے اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا ذکر تو کیا یہاں پہ کہا کہ بچائے وہ گئے جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے جو خود برائی نہیں کر رہے تھے ان کو اللہ نے اس قابر نہیں سمجھا کہ یہاں پہ ذکر کریں ان کا ذکر کیا جو تباہ ہو گئے اور ان کا کیا جو بچا لیے گئے اب المستدلی الحاکم کی اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس کے پاس اکرمہ آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن عباس نے قرآن پاک گود میں رکھا ہوئے اور زاروں کتار رو رہے ہیں تو میں نے ان کو تسلی دی میں نے کہا حضرت کیا ہوا ان کا میں صورت العراف کی نیاد پہ پہنچا ہوں اور میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ وہ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے کیونکہ ہم بھی اپنے اکبرانوں سے کئی برے کام دیکھتے ہیں اور ہم ان کو روک نہیں رہتے ہیں انہوں نے اپنی ٹینشن پہ گئی نا اگر خود سمجھ لو آل امیدہ دور سی اچھا کربلا ہر جگہ ہی آ جاتی کیا کریں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ رو رہے تھے کہ ہم تو یہ درمیان والی کٹیگری بنے کہتے ہیں اکرمہ نے کہا کہ میں نے کہا ابن عباس اس میں رونے والی کونسی بات ہے انہوں نے کہا رونے والی یہ بات ہے کہ قرآن میں یہ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو برائی سے روک لے تھے ان کو نجات مل گئی جو برائی کر رہے تھے ان پہ حضاب آ گیا اور وہ بندر بن گئے اور تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنایا ہے ان کو اللہ نے بچایا ہے یا برباد کی ہے اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا ان کو اپنی ٹینشن پڑ گی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برائی سے روکیں اچھا پھر اسی عدیس کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ تھے نا ان کا بندروں نے کہا کیسے پتا چلا کہ وہ شہر کی ایک فصیل تھی نا جب یہ لوگ اس شکار سے باز نہیں نہ آئے تو جو منع کرنے والے تھے اور جو دوسرے لوگ تھے وہ دونوں وہ شہر چھوڑ کے وہاں سے کہیں اور چلے گئے سمندری کنارے سے ان کو پتا تھا اب ان پہ حضاب آ جانا ہے پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آئے اور انہوں نے آ کے نا آوازیں دی کہ دروازہ کھولو شہر کا دروازہ کوئی نہیں کھول رہا پھر وہ سیڑھی لگا کے جب وہ اس فصیل کی چھت پہ چڑے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر تو سارے بندر بنے ہوئے پھر اندر سے جا کے انہوں نے دروازہ کھولا اندر گئے تو ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہی بندر بنے ہوئے تھے وہ حاکم کی روایت کے اندر آتا ہے جس جس قبیلے کے جو لوگ اس میں شامل تھے وہ سب اپنے قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ آ کے لپٹ گئے وہ بندر اور انہوں نے رونا شروع کر دیا جس سے ان کو پتا چلا یہ تو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں جو بندر بن گئے ہوئے تو کچھ نہیں تھے کر سکتے ان کا میں تم نے پہلی سمجھایا تھا تو یہ پوری روایت کو ڈسکس کر کے ابنہ باس کہتے ہیں کہ جو اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے روکا تھا ان کو ابنے بچا لیا اور جو یہ کام کرتے تھے ان کو برباد کیا تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا تو اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن باس کو تسلید دینے کے لیے کہا کہ امید ہے اللہ سے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہوگا کہ انہوں نے برائی میں انوال نہیں ہوئے آپ ٹینشن نہ لیں اس معاملے میں اس پہ خیر روایت کردھوڑ ہوگی ہے اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن جو صحیح مسلم حدیث ہے برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے یہ زبان سے ہی روک رہے تھے ہاتھ سے نہیں روک رہے تھے اور جو زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم دل میں برا جانا ہے لیکن کہا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اور وہی ہوا ہے وہ کمزور درجہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنا بھی گوارانی کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے البتہ اس میں یہ ہے جو شریح حکم ہے احادیث کی روشنی میں وہی ہے کہ اگر کوئی شخص برائی خود نہ کرتا ہو لیکن کسی کو منع بھی نہ کرتا ہو تو دنیا میں جب عذاب آئے گا تو احادیث میں اور صورت الانفال کے تحت صورت الانفال میں بھی آیاد موجود ہیں کہ جب عذاب آئے گا سب پہ یقصہ آئے گا ہاں آخرت پھر ان لوگ کی برباد ہوگی کہ جو لوگ برے کام کرتے تھے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا جنہوں نے خود نہیں کیا لیکن دنیا میں جب عذاب آئے گا تو صورت الانفال میں آئے کہ پھر خاص ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو برائی میں انوال تھے بلکہ ان لوگوں پہ بھی آ جائے گا جو ان کو روکا نہیں کرتے تھے یعنی یہ اس کا شریح حکم اس حوالے سے موجود ہے ٹھیک ہو گئی؟